عزباللہ من الشیطان جن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو ہمارا آن لائن پڑھائی جو ہم آج کل کر رہے ہیں تو اس میں ہم آج سب سے پہلے دیکھنے والے جگرافیا ساتھوی جماعت اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے پہلا سبت نمبر ایک موسموں کا بننا تو آئیے ہم اس سبت کا آگاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے ذہن کو تھوڑا سا معلومات کی طرف لے جانا ہے تو ذرا ہم کو یاد کر کے بتانا ہے کہ زمین پر دن اور رات کے بننے کا سبب کیا ہے سورج کے گرد زمین کے گردیش کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں زمین کو اس عمل کے لیے کتنا عرصہ لگتا ہے ہمارا ملک کن کن نفس کروں کے میں واقع ہے اور زمین پر سورج کی شواہ ہر جاؤگا امودی کیوں نہیں کرتی تو یہ سوالات کے جو بابات ہم کو دھوننے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا ذہن پر زہر ڈالنا ہوگا اور ہماری پچھلی جماعت میں جو ہم نے معلومات حاصل کی ہے اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا ہوگا تو جب ہم ان سوالوں کو سوچتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ زمین پر دن اور رات کے بننے کا سبب جو ہے وہ زمین کیا اپنے مہور پر جھکا ہونا اور اس کی مہوری گردیش اپنے گردیش کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں جب زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے تو اس جگہ دن کا وقت ہوتا ہے اور جو حصہ تاریخی میں ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے سورج کے گرد زمین کے گردیش کرنے کے عمل کو جو ہم سالانہ گردیش کہتے ہیں جب زمین اپنے مہور پر گردیش کرتی ہے تو وہ مہوری گردیش کہلاتی ہے لیکن جب وہ سورج کے گرد گردیش کرتی ہے تو وہ سالانہ گردیش کہلاتی ہے اور زمین کو اپنے مہور پر گردیش کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے جبکہ اس کو اپنی سالانہ گردیش مکمل کرنے کے لیے تقریباً 365 دن درکار ہوتے ہیں اور جو ہمارا ملک ہے وہ شمالی اور جنوبی نفسکورر کے درمیان واقع ہے اور زمین پر سورج کی شوہ ہر جگہ امودی کیوں نہیں پڑتی تو اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں چونکہ ہم نے جو سوالوں کے جواب دیا ہے اس میں سے ہی نکل کر آتا ہے کہ زمین اپنے مہور پر جھکی بھی ہے اور چونکہ وہ مہوری گردیش اور سالانہ گردیش دونوں کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی سورج کے قریب ہوتی ہے کبھی سورج سے دور ہو جاتی ہے اور اپنی مہوری گردیش کی وجہ سے جو سورج کی شوہ ہے وہ زمین پر امودی نہیں پڑتی تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے ان سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمیں اپنے بلراس مشاہدے کے ذریعے بھی کیلنڈر اخبار اور انٹرنیٹ کی مدد سے جو ہے ہمیں تولوے اور گروبے آفتاب کے وقت کا اندراج کرنا ہے جو آپ یہ جدول دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھئے باکر اس میں ہمیں جو الگ الگ پولم ملتے ہیں وہ ہے تاریخ تولوے آفتاب گروبے آفتاب دن کا وقفہ رات کا وقفہ اور معلومات کا ذریعہ تو تاریخ ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے تولوے آفتاب کا وقت لکھنا ہے گروبے آفتاب کا وقت لکھنا ہے اور اسی طرح ہم کو یہ لکھنا ہے کہ دن کا وقفہ کتنا تھا یعنی کتنے گھنٹوں کا تھا اور رات کا وقفہ کتنے گھنٹوں کا تھا اور یہ معلومات ہم نے کون سے ذرائع سے حاصل کیے تو آپ وہاں پر کیلنڈر سے اگر حاصل کیے تو کیلنڈر لکھنا ہے اخبار سے حاصل کیے تو اخبار لکھنا ہے اور اگر انٹرنیٹ یا گوگل سے پتا کیا ہے تو آپ کو انٹرنیٹ لکھنا ہے ان تمام جدول کو پورا کرنے سے ہمیں کونسی معلومات حاصل ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ رات کا عرصہ کونسا تھا اس میں کونسی تبدیلی واقع ہوئی اور کس وجہ سے ہوئی اور یہ وقفہ کیسا تھا تو دو تاریخوں کے درمیان جو ہے رات کا وقفہ مساوی تھا یا غیر مساوی تھا یہ تمام معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور اس میں معلومات پر غور کرنے پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ انیس سے اٹھائیس جن کے دوران رات اور دن کی توالت میں ہونے والے فرق ہمیں بخوبی انداز ہو جاتا ہے یعنی زمین کو اپنے مہور پر ایک گردش کو مکمل کرنے کے لیے چوبیس گھنٹے لگتے ہیں زمین اپنے مہور پر مقریب سے مشرقے سے بھی گردش کرتی ہے زمین کی اس مہوری گردش کی وجہ سے ہمارے لیے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے طلوع یا گروب افتاب اور زوال افتاب یا دوپیر یا گروب افتاب اس طرح سے دن کی توالت اور رات کی توالت جیسے مختلف فیلو کا ہمیں علم ہوتا ہے طلوع یا گروب افتاب افق پر ہمیشہ ایک مقام پر ہوتے ہیں افق پر طلوع افتاب اور گروب افتاب کے مقامات میں تبدیلی سمجھنے کے لیے یہ جدول ہمیں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ جب ہم اگلے سفے پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایک عمل کرنا ہے تو یہ ہے ایک اشار یا ایک سائے کا تجربہ تو اس تجربے کے لیے ہمیں جو درکار سامان ہے وہ ہے میز اور ایک سفے کاغس جس کے اوپر بڑا سا میز کی ایک طرف بڑا سا سفے کاغس چسپا ہے اور ایک ٹوچ کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ ٹوچ بلکل ساکے ڈھالک میں ہو یعنی وہ اپنی جگہ سے بلکل نہ ہی ہو کاغس اور ٹوچ کے درمیان میز پر ایک مومبتی رکھنی ہے اور ایک چھوٹی چھڑی کھڑی رکھنی ہے یعنی کہ ٹوچ اور کاغس کے درمیان آپ کو ایک مومبتی بھی رکھنی ہے اور ایک چھڑی بھی رکھنی ہے اور ٹوچ کی روشنی مومبتی یا چھڑی پر اس طرح ڈالیے کہ اس کا سایا کاغس پر پڑے اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سایا جو ہے کاغس پر برابر پڑنا چاہیے اور پھر وہاں سے آپ کو کاغس پر کیا کرنا ہے پین سے نشان لگانے ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ کو کاغس مومبتی چھڑی کے ساتھ میز کو آہستہ سے ایک طرف سے دوسری طرف سرکارنا ہے یعنی جو میز ہے اس کی جگہ آپ کو آہستہ آہستہ تبدیل کرنی ہے اس طرح سے کیا ہوگا جو کاغس پر جو سایا پڑے گا اور جو آپ اس پر نشان لگائیں گے اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے تبدیل ہوا ہے اور اس کا اندراج آپ کو کرنا ہے یہ کرنے سے ہمیں کیا پتہ چلے گا میز کے مقام کی تبدیلی سے بننے والے سائق کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور زمین پر اگر سال بھر ہم سورج کے مقام کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات کی تبدیلیوں کا اندازہ ہوگا یعنی سورج اپنا مقام کیس طرح سے بدلتا ہے اس کا ہاں میں اندازہ ہوگا اور ایک اس میں آپ یہ بھی ایکزامپل یاد رکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سردیوں میں اور گربیوں میں اگر آپ مشاہدہ کریں کہ کھڑکی سے آنے والی روشنی جو ہے اپنا جکہ تبدیل کر دیتی ہے یعنی کبھی جو ہے ایک طرف کھڑکی سے اگر آپ کو روشنی آتی بھی نظر آئے گی گرمیوں میں تو سردیوں میں دوسری طرف سے آپ کو روشنی آتی بھی نظر آئے گی تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقام کی تبدیلیوں کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام تبدیل کر گئے ٹھیک ہے یہ تو آپ گھر میں رہ کے بھی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ایک جو آپ کو سرگرمی کرنی ہے وہ آپ کے ٹیچر کے ساتھ اسکول میں کرنی ہے چونکہ آپ ابھی اسکول میں نہیں ہو لیکن پھر بھی ہم اس تجربے کو بھی سمجھ لیں گے پاں سے چھے فٹ کی لمبائی کے ایک موٹی لپڑی لینی ہے اور اسے دیوار کے قریب تھوڑی دیر فاصلے پر آپ کو اس کو لگانا ہے جہاں پہ سال بر طول ہے آپ تاپ کے وقت سورج کی شوا پڑتی ہو یعنی آپ میدان میں یہ کام کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو مشاہدے کے بعد لکڑی کے سائے کی جگہ لکیر کھیچ کر تاریخ کا اندراج کرنا ہے یعنی وہاں پر آپ دیکھیں گے جہاں پہ سائے پڑھ رہا ہے وہاں سے آپ کو ایک لکیر کھیچنی ہے اور اس پہ آپ کو تاریخ لپڑی لینی ہے اور اس سائے کا آپ کو فرق جو ہے اس کا اندراج کرتے رہنا ہے اور اس سرگرمی کے حرصے کے دوران اپک پر طولوے آفتاب یا گروہ آفتاب کے مقام کا بھی مشاہدہ کرنا ہے تو یہ جب ہم مشاہدہ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم جو ہے سپٹیمبر کے مہنے میں انشاءاللہ دوسرا سبق پڑھیں گے موسموں کا بننا جس میں ہمیں یہ مشاہدے جو ہے کام آئے گے اور کس تاریخ کو دن کی توالت اور رات کی توالت یقصہ تھی اس کے اوپر ہم بحث کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے موسیقی موسیقی